ہریانہ چنانوے پرچار کے لئے راہل گاندھی بھی اتر آئے ہیں فلال ہریانہ کے آسند میں چنانوی رالی کو سمبودت کرتے ہوئے راہل کیا کہہ رہے ہیں سنیے اور پھر میں ڈیلس میں آپ کے بھائیوں سے ایک چھوٹے سے گھر میں جا کے ملا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے بھائی ڈیلس میں ایک کمرے میں پندرہ بیس لوگ سوتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ امریکہ کیسے آئے دیشوں کی لسٹیں دی پہلے ہم یہاں گئے ٹرکی گئے کزاکستان گئے کزاکستان سے ساؤت امریکہ گئے ساؤت امریکہ سے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہم دوسرے دیشوں سے نکلے اور پھر ہم پینما کے جنگلوں سے نکل کر امریکہ میں جائے امریکہ میں ہمیں روکا گیا پکڑا گیا اور اب ہم امریکہ میں ہیں راستے کی کہانی بتائی راہول جی راستے پہ مافیا کے لوگوں نے ایک بار نہیں انیک بار ہم سب کو لٹا ہم سمدر میں سے نکلے جنگلوں میں سے نکلے پہاڑوں میں سے نکلے ہمارے بھائیوں کو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے جنگل میں مرتے ہوئے دیکھا ہے گر کر مرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر میں نے سوال پوچھا میں نے کہا کہ بھائیہ یہ جو آپ نے سفر کیا ہے آپ امیر لوگ تو نہیں ہو اس سفر کے لیے پلین ٹکٹ کے لیے ناؤ کے لیے گاڑی کے لیے آپ نے کتنا پیسہ دیا امریکہ میں گھچنے کے لیے آپ نے کسنا پیسہ دیا راہل جی کم سے کم 35 لاکھ روپے امریکہ میں جانے کے لگتے ہیں پھر میں نے سوال پوچھا بھائی ایک بات بتاؤ آپ 35 لاکھ روپے بیاج لیے ہو یا آپ نے اپنا کھیت بیچا آدھوں نے کہا کہ بھائیہ ہم نے اپنا کھیت بیچا دوسروں نے کہا ہم بیاج لیے میں نے کہا کس ریٹ پہ بیاج لیے ہو کہتے ہیں دو پرسنٹ پرتی مہینہ پھر میں نے پوچھا بھائیہ ایک بات سمجھاؤ آپ نے 30 لاکھ 35 لاکھ 50 لاکھ کرزہ لیا ہے آپ امریکہ جا رہے ہو 50 لاکھ روپے سے تو آپ ہریانہ میں ہی بزنس چلا لوگے جیسے میں نے یہ بات بولی ہسنے لگ گئے کہتے ہیں راہل جی کیا بول رہے ہو آپ 50 لاکھ روپے سے ہریانہ میں بزنس نہیں چالو ہو سکتا ہے اگر ہم نے 50 لاکھ روپے یہ 50 لاکھ روپے ہریانہ میں بزنس چالو کرنے کے لئے لگا دیئے ہوتے تو ہمارا بزنس فیل ہو جاتا کسی نے مجھے یہ بھی کہا کہ راہل جی میں نے ٹرائی کیا فیل ہو گیا بے روزگاری ہے مہنگائی ہے اور جب انہوں نے مجھے بولا مجھے دکھ ہوا انہوں نے بولا راہل جی ہریانہ میں ہمارے جیسے لوگوں کے لئے اب کچھ نہیں بچا ہے اگر ایک یوہ گریب ہے ارب پتی کا بیٹا نہیں ہے تو نہ اسے بینک لون مل سکتا ہے نہ وہ بزنس چالو کر سکتا ہے نہ وہ پبلک سیکٹر میں جوب پا سکتا ہے نہ وہ آرمی میں جا سکتا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سارے دروازے آپ کے بند کر دی گئے میں جب اس گھر سے نکلا میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی یہ حالت ہے تو ان کے بچوں کی کیا حالت ہے یہ تو یہاں ہیں کوئی ٹرک چلا رہا ہے کوئی جوب کر رہا پیسہ کمار ہے میرے مائنڈ میں آئے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں ان کی فیملی کیا کر رہی کمنے میں میں نے بات اٹھائی تھی میں نے کہا کہ آپ فیملی سے ملتے ہو نہیں راہل جی ہم دس سال کے لیے اپنے بچوں سے نہیں مل پائیں گے اپنے پریوار سے اور پھر ایک وقت نے مجھے کہا راہل جی ایک کام کیجئے جب آپ واپس ہندوستان جائیں گے تو آپ پانچ منٹ کے لیے ہمارے پریوار وں سے مل لیجئے اور ان کو کہہ دی جی کہ ہم ٹھیک ہیں ہم سلامت ہیں میں نے ان سے کہا بھائی بتاؤ آپ کے پاس تو موبائل فون تو ہوگا ویڈیو کال کرتے ہوگے تو ان کو تو مانم ہوگا وہ مجھے کہتے ہیں نہیں راہل جی وہ مانتے نہیں ہم ویڈیو فون پہ کال کرتے ہیں اور ہمارے بچے مانتے نہیں کہ ہم ٹھیک ہیں عجیب سی بات پھر پیسے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں لیکن آج ہم آپ کو جو report اور جو research کے آدھار پر یہ خبر دکھانے والی ہے وہ شاید آپ کی چنتہ کو اور زیادہ بڑھا دے گا دلی ایمز میں ہوئی ایک research میں کئی چوکانے والی باتیں سامنے آئی ہیں اور یہ آپ کی سہت سے جڑی ایک اور بڑی خبر ہے کیونکہ اپنے موٹاپے کو لے کر ویٹ گین کو لے کر آپ لگتا ہے کہ دماغ بھی نقصان دے ہوتا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ حالی میں ہوئی ایک research میں یہ بات سامنے آئی ہے کیونکہ موٹاپے سے دماغ کی دلی ایمز میں چار سو لوگوں پر بقائدہ ایک research گئی ہے اور research میں جو نتیجے سامنے آئے ہیں وہ بہت چوک آنے والے ہیں کیونکہ research میں یہ پتا چلا آئے کہ موٹاپا دماغ کو کمزور کر سکتا ہے اس کی وجہ سے دماغ کی سوچنے اور سمجھنے کی دلی ایمز میں 400 لوگوں پر یہ research کی گئی ہے حالان جو age category تھی اس کے مطابق عمر 37 سال اور BMI 26.7 ساتھی جانج میں یہ پایا گیا کہ سوچنے سمجھنے کی شمطہ میں گراؤ دیکھی گئی ہے چیزوں کو یاد رکھنے کی شمطہ میں بھی کمی آ رہی ہے آپ کو بتا دیں حالی مطابق کو لے امریکہ میں بھی ایک research ہوئی ہے اس research میں چوکانے والی باتیں کیا سامنے آئی ہیں information wall پر آپ دیٹیل رکھ رہی ہوں کیونکہ پیٹ کی چربی کس طریقے سے لوگوں کو دماغ کمزور کر رہی ہے کیونکہ خاص کر hormones اور chemical جو آگے بڑھیں گیمنگ اپ کو لے کر بہت بڑا خلاس ہوا ہے اور ایڈی کی جانچ میں چوکانے والی جانکاری سامنے آئی ہے پوری پلاننگ کے تحت بھارت کو کس طریقے سے گیمنگ اپ میں اُلجھایا گیا اور کیسے چار سو کروڑ روپیہ چین پہنچ آیا گیا یہی بڑی خبر ہے گیمنگ اپ سے چینی سازش کو لے خلاس کے بارے میں جانیے کیونکہ بھارت سے چار سو کروڑ روپیہ چین پہنچ ہے اور گیمنگ اپ کے ذریعے بھارت میں لوٹ کا یہ خلاس ہوا ہے چار چینی ناغرکوں سے پوچھ تاج کے بعد ملی جانکاری جہاں بھارت کو نقصان پہنچ آنے کی یہ بہت بڑی سازش اور انفوسمن ڈاریکٹر ریٹ کی طرف سے ملی جانکاری کے آدھار پر جو خلاسے ہوئے ہیں یہ پوری سازش ہے کیا اور اسی سازش کے تحت ہوئے خلاسے کے بارے میں بھی ڈیٹیل جانکاری آپ کے سامنے اور یہ بھی بتائیں گے کی کیسے اس کے تار سیدھے چین کی سازش سے جڑے ہوئے ہیں تو چین کی گیمنگ ایپ والی یہ سازش جانی ہے جہاں سولہ مئی دوزار تئیس کو کھول کتا میں کیس درج ہوا طریقے سے اس پورے ماملے کی انویس کر رہی تھی چار چین ناغرکوں کی گرفتاری کے بعد یہ کڑیا جڑتی گئی کیونکہ چین کے ناغرکوں کو یہ پیسہ کرپٹو کرنسی میں بدلن لے کے بعد ملا پٹنا کے انجینیر نے کرنسی کنورجن میں مدد بھی کی ہے تو یہ تار کہاں کہاں تک جڑے ہیں یہ پوری چین جال ساز کس طریقے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھساتے ہیں اور بھارت ویرودھی سازش کو انجام دیتے ہیں یہ information آپ کے سامنے کیونکہ یہ پورا پلان کیا تھا gaming app سے سافدھان ہونے کی یہاں پر زورت ہے کیونکہ gaming app میں یو آؤں کو اُلچھا دیا گیا بھارت کی ارث ویوستہ پر چھوٹ کرنے کی کوشش کی گئے بھارت سے چین بھارت سے پیسہ چین بھیج دیا گیا تین لوگوں کے کرپٹو اکاؤنٹ بھی سیز کیے گئے 25 کروڑ روپیہ زب ہوا ہے تو جس سریکے سے انفوسمن ڈاریکٹ ریٹ نے یہ پورا ایکشن لیا ہے اس کے بات چین کی ایک اور سازش کو لے کر یہ بڑا خلاص ہوا ہے لیبنن پر برستے گولوں نے مدھے پور مہا ید کی پٹکتہ لگتے ہے کسی بھی وقت ازرائیل لیبنن کے خلاف گراؤنڈ آپ اور یہی بڑی خبر ہے اس ید میں کودہ بہت سلکتہ مدھے پوری دنیا کی شانتی پر سوال ہی کھڑے کر سکتا ہے اب بڑی خبر یہ ہے میڈل ایس کے سنکٹ کو لے کر جو یہ سنکٹ گھراتا جا رہا ہے اس ریل ایک اور ید میں پس سکتا ہے کل ہجبولہ نے تیل عویو میں مساد کے ہٹ ہم آبیان میں ایک الگ چرانوں میں پرویس کر چکے ہیں۔ یہ آپریشن ہیجباللہ کی چھمتاؤں پر بہت مہتپون اچر کے ساتھ شروع ہوا۔ اسے شروع سے مارک چھمتا کے سمبند ہی۔ ساتھ ہی سنگٹھن کے بھی تر کمانڈروں اور کرمیوں پر کافی برباب پڑا۔ ہمیں سرچہ استیدی کو اور سماجد کرنے کیا ہو سکتا ہے۔ ہمیں پرویس کے لیے بہت اچھی طرح سے تیار رہنے کیا ہو سکتا ہے۔ ہم شیخیم لفگوا با ہم بخول مکوم۔ لے کر بقائدہ یہ دھبیاز بھی شروع کر دی ہیں۔ یعنی حملے کے لیے ہجباللہ کے گھڑ کو چنہت کیا جا رہا ہے۔ منیش اس بارے میں کرو سوال اسے پہلے اسرائیل نے اب لیبنین کو دی چہتاونی اس کو لے کر بھی خبر ہے۔ اسرائیل پر حملہ کیا تو انجام برا۔ حملہ نہ رکنے پر کل سے اسرائیل گراؤنڈ آپریشن شروع کر سکتا ہے۔ اور حملے کی پوری تیاری کو لے کر اسرائیل کی طرف سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہی ڈیٹیل آپ کے سامنے تھی۔ کیونکہ اب یہ دیکھا گیا کہ ایسے ہزباللہ کے اسی گھڑ میں گراؤنڈ آپریشنز کو انجام دینے کو لے کر بھی خبر مل چکی ہے۔ جو ڈیپلائیمنٹس ابھی تک کیے جا رہے تھے اس میں ایمپورٹنٹ تھا کہ کس طریقے سے الگ الگ ٹروپس کو بورڈر ایریاز میں ڈیپلائی کیا گیا۔ خبر یہ بھی سامنے آئی جس کے آدھار پر کہنا غلط نہیں ہے کہ اسرائیل کا یہ پلان ہے کیا۔ اسرائیل کا پلان ہے گازہ کے بعد سیدھا لیبنین کو ٹارگٹ کرنا۔ کیونکہ ہزباللہ کے خلاف گراؤنڈ آپریشنز کی شروعات آئیڈی ایف کی طرف سے جلد ہو سکتی۔ اور آئیڈی ایف کے پاس ہزباللہ کمانڈرز کی پکتہ خوفیہ جانکاری بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزباللہ کے ٹھکانوں پر چن چن کر حملوں کو انجام دینے کی سٹرائیجی ہے۔ اسرائیلی بریگٹ آٹلری کو سیما پار کرنے کا آدیش بھی ملے گا۔ گراؤنڈ آپریشن میں ٹانک اور سپیشل فورسز کی اہم بھومکہ رہے گی۔ یہاں بڑی تعداد میں ٹانکس کو گازہ سے لیبنین کی طرف بھی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ منیش اس تیاری کو اب ایکزیکیوٹ کرنے کا بھی کیا دعویٰ کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تھی کہ اسرائیل اور ہزباللہ کی جنگ عرب میں ایک مہاید کے طور پر نہ تبدیل ہو جائے۔ اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ یورپی یونین اور تمام سہیوگی دیشوں نے مل کر ایک یدھو بنام کی کوشش کی تھی۔ لیکن لگتا ہے کہ وہ سفل ہو نہیں رہی ہے کیونکہ پچھلے بارہ گھنٹے کے شانتی کے بعد اب ایک بار پھر ہزباللہ کی طرف سے بھی نورٹ اسرائیل پر اٹیک کیے گئے ہیں۔ جبکہ صبح سے لگاتار اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیے جا رہے ہیں اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اگلے چرن میں جا رہے ہیں۔ اگلے چرن یعنی گراؤنڈ آپریشن حالانکہ گراؤنڈ آپریشن کو لے کر ہزباللہ میں سوچ یہ ہے کہ اسرائیل کے آفیسرز اسے لے کر ہچک رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب بھی ہوا دوہجار چھے کی بات کریں دوہجار چودہ کی بات کریں اسرائیل کے لیے لیبنان کے بھیتر جا کر گراؤنڈ آپریشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا گازہ میں ہوا تھا۔ اور یہ ایک مشکل ہے لیکن اس کے باوجود اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے اور ہزباللہ کی جہاں تک بات کریں تو ہزباللہ کو لے کر ایران کے سپریم ریڈر نے یہی کہا کہ اتنا بھی کمجور ہزباللہ نہیں ہے۔ تو اگر ہزباللہ مجبوط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ اور ادھک بڑھ نہیں والی ہے۔ بلکل اس بیچ ایک اور خبر ہے جہاں ہزباللہ کا شیرش نیترتف پوری طرح سے بکھڑ چکا ہے اب تک شیرش نیترتف کے 16 کمانڈرز مارے گئے ہیں۔ کیونکہ پچھلے دو مہینے میں ہزباللہ کو جس طریقے سے بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں لگاتار ٹاپ لیڈرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ اور اسرائیل جس طریقے سے لمبے سمیں سے الگ الگ جگہوں پر ایسٹرائکز کو انجام دے رہا تھا اس میں صاف تھا کہ وہ ہزباللہ کے گڑھ میں ان جگہوں کو ٹارگٹ کر رہا تھا جو ہتھیار ڈپو تھے۔ لیکن اس بیچ کچھ دن پہلے خبر یہ سامنے آئی کہ رہائشی علاقوں میں بھی حملے کو انجام دیا گیا۔ اب ہجباللہ کے شیرش نیتریفت کو پوری طریقے سے توڑنے کی جو کوشش کی گئی 16 کمانڈرز کے مارے جانے کی جانکاری میں نے آپ کے سامنے رکھی اور یہ بقاعدہ ایک لسٹ بھی اب آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کیونکہ ہجباللہ چیف حسن نصر اللہ جس طریقے سے ٹارگٹ پر وہیں یہ دیکھ لیجے کس طریقے سے ابراہیم اکیل کے مارے جانے کی خبر سامنے آ چکی ہے ملٹری کمانڈر فورج شکر کو بھی مار گرائیا جا چکا ہے ایسے بقاعدہ 16 لوگوں کی لسٹ ہے جہاں پچھلے دو مہینے میں ہی ہجباللہ کو بڑا نقصان پہنچایا گیا ساؤتھ فرنڈ کے کمانڈر کو ڈیر کرتے ہوئے رویزان فورج کے کمانڈر کو مار گراتے ہوئے اور یہ بہت سٹراتیجیکل موف تھا منیج اس کو لے کر ہم چرچہ بھی کرتے تھے کہ پہلے اس کی کمر توڑنے کی کوشش کی ٹاپ لیڈز کو ٹارگٹ کر کے پھر وکی ٹاکی اور کمانیکیشن سسٹم کے ذریعے سب کچھ بلاس کرنے کی رہائشی علاقوں تک پہنچ گئے لیکن اب گراؤنڈ انویشن کی تیاری منیج دیکھیں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہزباللہ چیپ نصر اللہ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے بیروت میں ایرانیان ایم بیسی میں چھپا ہوا ہے تاکہ اگر اسرائیل وہاں پر اٹیک کرے گا کیونکہ وہ کرے گا یہ نہیں سوچ کر کہ اگر اس پر اٹیک کرتا ہے تو ایران پھر سیدھے سیدھے اس جنگ میں شامل ہو جائے گا لیکن ابھی تک اسرائیل کی کم سے کم ہزباللہ کو لے کر جو رنیتی ہے وہ سفل ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے ٹاپ کمانڈر کا سفائی کر دینا اور پھر دیوائیس اٹیک کے جریعے ہزباللہ کے ایک ایک آدمی کے من میں در بٹھا دینا اور اس کے بعد جو تمام جگہ پر اس کے ویپن شٹوریج ہیں ان سب کو ڈسٹروائی کرنا لیکن اس کے بعد اصلی بات یہ ہوگی کیونکہ کل جس طریقے سے ہزباللہ نے تیل ابھی پر مسائل سے اٹیک کی ہیں تو اب کیا ہزباللہ کے پاس ابھی بھی مسائل بچے ہیں اور اگر وہ مسائل بچے ہیں تو پھر اسرائیل اور ہزباللہ کی جنگ جو ہے وہ ایک نئے لیول پر آپ کو دکھائی دینے والی ہے آگے بڑھیں گے چین میں ایسی تانہ شاہی ہے کہ شی جنگ پنگ کے خلاف موکھ ہوننے والوں کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے اب تازہ ماملہ کیا ہے جان لیجئے چین کے ایک پرموکھ اردشاستری کو لے کر ماملہ ہے جو قریب ایک مہینے سے گائب بتایا جا رہے ہیں چینی ساماجک بگیان اکیڈمی کے اپنے دیشک یو ہینگ پنگ کافی دنوں سے نہیں دکھے ہیں اب والچری جنرل کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے ایک پرسنل چٹ گروپ میں شی جنگ پنگ کی آلوچنا کی تھی اور اس کے بعد سے ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے حبر تو یہ ہے کہ ہیو ہیگ پنگ لگ بگ ایک دشک سے سرکاری تینک ٹانگ کے لیے بھی کام کرتے رہے لیکن شی جنگ پنگ کے خلاف ایک میسج نے ان کی پریشانی کو بڑھا دیا بتاتے ہیں آپ کو جنگ پنگ کی آلوچنا کے بعد ہیو ہیگ پنگ کے ساتھ چین میں ہوا کیا کیا کیونکہ انفرمیشن جس آدھار پر اس رپورٹ میں دعوے کیے جا رہے ہیں اس کے مطابق ان کا موبائل ضبط کر لیا گیا ساتھی انہیں سبھی پوزیشن سے سبھی پدوں سے ہٹانے کا بھی فیصلہ لیا گیا ایمپورٹنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے پچھے ہٹانے کے بعد حراست میں بھی لے لیا گیا اور ساتھی سرکاری ویب سائٹ سے ان کے نام اور ان کی ڈیٹیلز کو ہٹا دیا گیا حالانکہ جیو ہیگ پیگ کہاں پر ہے اس بارے میں فیلحال کسی کے پاس کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے تو خبر یہی ہے کہ یہ جو ایکنومیسٹ ہیں کس بات کو لے کر انہوں نے شی جنگ پنگ کی آلوچنا کی تھی یہ بھی جان لیجئے اور کیوں آلوچنا کی تھی چین میں لمبے سمیں سے کیوں کی اُتھل پُتھل مچی ہوئی ہے چین میں آرثک مندی کا جس طریقے سے دور چل رہا ہے اسی آدھار پر ان ایکنومیسٹ نے جیو ہیگ پیگ نے آرثک نیتیوں کی آلوچنا کی تھی اور سرکار کی کوششوں کو بھی انہوں نے نہ کافی بتایا تھا لیکن اب یہ گائب ہے اب چین کا سسٹم نہ پاردرشی ہے نہ ہی لوگتانترک ایسا کیونکہ پہلی بار نہیں ہوا ہے جب ستہ یا راشپتی کی آلوچنا کا کسی نے خامیازہ بھوکتا ہو پہلے بھی کئی ہائی پروفائل لوگ ایسے گائب ہو چکے ہیں ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ان لوگوں نے نیتیوں کی آلوچنا کی اس میں دیکھے علی بابا سموہ کے سنسطھاپک جو ایک ماں تین مہینے تک یہ گائب رہے کچھ ٹپڑیوں کی وجہ سے ہی یہ نشانے پر آئے انہیں ٹارگٹ کیا گیا اب دوسرا نام بھی آپ کے سامنے ہے چینی ایکٹرس ہے فن بگ بینج جو کی ٹیک سٹوری کے آروپوں کے کارانڈ چرچہ میں بھی رہی ہیں لیکن لگ بھک ایک سال تک یہ پبلک ایونٹ سے گائب رہی کون کون سے ایسے لوگ ان کے نشانے پر آئے کس وجہ سے آئے تصویر کے ساتھ ساتھ انفرمیشن کیونکہ ریال اسٹیٹ ٹائکون رے جنگیاں کو لے کر خبر آئی تھی کہ کوویڈ کے دوران جنگ پنگ کی نیتیوں کی انہوں نے آلوچنا کی تھی اور اس میں ایمپورٹنٹ یہ بھی تھا کہ آلوچنا کی تو آلوچنا کے بعد اچانک یہ بھی گائب ہو گئی یعنی بقاعدہ ایک فہرست اور لسٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی چین میں شی جنگ پنگ کی آلوچنا کرتا ہے انہی کے اوپر بعد میں بھرشاچار کے آروپ میں 18 سال کی انہیں جیل کی سزا بھی کاٹنی پڑتی اربپتی بزنسمن شاوزیا ہوا کو لے کر 2017 میں ہونگ کونگ کے ایک ہوتیل سے اچانک یہ بھی گائب ہو گئے اور ماملہ کیا تھا یہ بھی جان لیجئے کیونکہ یہاں جس طریقے سے کوئی بھی اربپتی بزنسمن ہو یا کوئی بھی آٹریس ہو یا کوئی بھی بزنس ٹائکون کبھی چین کے خلاف اگر کچھ بولتا ہے 2021 میں چینی ادھکاریوں نے گرفتار کیا کرشی ادیوگ پتی سن داوو کو ان کے بارے میں بھی یہ خبر سامنے آئی سن داوو کے بارے میں 2021 میں حالانکہ یہ جان لیجئے کہ کس طریقے سے چین کی سرکار نے انہیں بعد میں لمبی سزا دے دی اب پاچ چوک آنے والی تصویریں آپ کے سامنے جہاں اروناشر پردیش سے آئی یہ تصویر سب سے پہلے دیکھئے نیمیس کے پربتہ روحیوں نے ہی اس چوٹی پر جھنڈا پھر آیا جہاں پہلے کوئی نہیں گیا اور ہی شین رینج کے ہمالے کی اس چوٹی کو 6383 ایمیسر کہا جاتا ہے اور یہ 20,942 سپیٹ کی اچائی پر ہے ہمالے کی یہ چوٹی بے حدوش کل مانی جاتے اس چوٹی کا نام چھٹے دلائے لامہ کے نام سے ریگزین تھیانگ یانگ گوات سو چوٹی کر دیا گیا ملیشیا سے آئی یہ تصویر دیکھئے گا ایک سٹیڈیم کو نہیں سنم اٹھ گئے اسی ہزار درشکوں سے زیادہ کشمتہ والا یہ سٹیڈیم کئی اندر آشیے فوٹبال ماچز یہاں پر ہو چکے لیکن اسے 2020 میں یہاں سرکشد بھوشت کیا گیا اسے وزفوٹک کے ذریعے کیسے گرائیا گیا وہی تصویر آپ کے ساتھ ہے خبر یہی ہے کہ اسٹیڈیم کو اپنے سرے سے گنایا جائے گا اور 2029 تک اسے نیا روپ ملے گا اب تیسری تصویر امریکہ کے اوتری کیارولینہ سے جہاں پر حیلین توفان نے کہہ بڑھ پا رکھا ہے تیز ہوا بارش نے لوگوں کو گھروں میں تو قید کر دیا سمندر میں لہرے اوفان کر سمندر کنارے دو آوٹ ہاؤس کی ہی تصویر آپ کے سامنے ہیں ایک دیکھتے ہی دیکھتے دھارا شاہی ہو گیا چاہتی تصویر امریکہ کے فلوریڈا سے ہی لین توفان نے بھاری تباہی مچا رکھی ہے تیز ہواوں سے کئی گھر ٹوٹ گئے پیڑ جڑ سے ہوں کھڑ گئے سمندر کی لہرے کریب 20 فیٹوں پر تک اٹھنے لگی بمندر کی وجہ سے ہزاروں گھروں میں کئی گھنٹوں تک بجلی بھی گل رہی بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے جان نئیم پلیٹ ویبات پر وکرمہ دیتے سنگھ کی ماں پرتبہ سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے کہ سرکار کے فیصلے کا وہ سمرتھن کرتی ہیں شدتہ اور پاردرشتہ کے لیے فیصلہ لیا گیا ہے یو پی کو دیکھ کر ہیماشل میں فیصلہ نہیں کانگریس پارٹی کی سینئر نیتا پرتبہ سنگھ جی ہمارے ساتھ ہیں مہم آپ کے بیٹے جو منتری ہیں ہیماشل پردیش کی سرکار میں ان کے منترالے نے ایک آدیش جاری کیا ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک پوسٹ بھی جاری کیا جس میں یوگی آدیتنات کی تصویر لگائی گئی ہے آپ لوگ ہمیشہ اتر پردیش سرکار کے موڈل کا ویروت کرتے رہے ہیں لیکن آپ کی پارٹی آپ کی سرکار آپ کے منتری کی اور سے اگر اس طرح کے پوسٹ کیے جارے ہیں تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں یہ ہم نے کوئی یوپی کا پرچلن نہیں کیا ہے ہیماشل پردیش نے اپنے قائدے کانون میں رہتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے کہ باہر سے جو لوگ آ کر یہاں پر کھانے کی چیزیں بیچتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا نرکشن کیا جائے سرکار اس کو دیکھیں کہ وہ گمبیرتا پوروک کی وہ کیا چیز بیچ رہے ہیں کس نام سے بیچ رہے ہیں تاکہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ٹورسٹ آ رہے ہیں وہ اس ان کو کوئی اس کھانے پینے کی بجا سے کوئی تکلیف نہ ہو لیکن یوگی آدیتنات کی تصویر اگر وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی میں ہوتے ہوئے تو اسے کیا اس کا بھی سمرتن کیا جا سکتا ہے میں نے آپ کو بول دیا نا کہ یوپی کا ہم فالو نہیں کر رہے ہیں یوپی کی اپنی سرکار ہیں ان کے اپنے قائدے کانون ہیں ہم اپنی ترج پر اس بات کو کر رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ باہر سے جو لوگ آ کر ہیماشل پردیش کی اس دیو بھومی میں آ کر کانے پینے کا جو وہ سامان کوئی بیچ رہا ہے اس میں شدتہ ہو اس میں صحیح طریقے سے وہ کام کو کریں تو اس کے لئے تھوڑا قدم سرکار اور نیم پلیٹ ویوہات پر اب منتری وکرم آدرت سنگھ کی طرف سے کہا کہ پارٹی سے ناراضگی کی کوئی بات ہی نہیں ہے پارٹی میرے ساتھ اور میں پارٹی کے ساتھ دیکھئے پارٹی ہمارے ساتھ ہے اور ہم پارٹی کے لیے ایک بوڈی بنائی گئی ہے اس میں بی جے پی کی بھی ودھائیق ہے کانگریس کے بھی ودھائیق ہے کانگریس کے بھی منتری ہے مگر میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی بھی ہماشل میں آ کر روزگار پراب کر سکتا ہے مگر پردیش کے لوگوں کے کنسرنز کا خیال رکھنا یہ سرکار کا دائتوہ بلتا ہے سرکار کی ذمہباری بلتی ہے ہماشل کردو پردیش ہائی کوٹ نے جو ہے وہ ونڈنگ بوڈیز بنانے کے نردیش دیئے اس کو پردیش is bound to act on the orders of the honorable high court یہ ہم اس میں آگے بڑھیں گے آگے اس کے ambit کو بڑھانا ہے کیا اس میں آگے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے لیے جیسا میں نے کہا ہے کہ all party body رکھی گئی ہے پردیش کے پاس ایک چندرمہ ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن اب پردیش کو دوسرا چندرمہ ملنے والا ہے تین دن بعد یعنی 29 ستمبر کو پردیش کو اس کا نیا چندرمہ مل جائے گا کھوکال ویجیانکوں نے نیا چندرمہ کا نام 2024 Pt5 رکھا ہے پردیش کا نیا چندرمہ سائز میں کافی چھوٹا ہے اس کی وجہ سے اسے منی چندرمہ بھی کھا جا رہا ہے پردیش کو یہ نیا چاند صرف کچھ مہینوں کے لیے مینے گا 25 ستمبر کو یہ اپنا نیا راستہ تلاش لے گا